اسلام علیکم دوستو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک نماری اور اس کے مطلق مطلقہ جو دعا ہوتی ہے اسے اپنے لیکچر میں بیان کرتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروسٹیٹ کا بڑھ جانا الاجمیٹ آف پروسٹیٹ گلینڈ اور اس کا ہومیپیتھی الاج تو دوستو پروسٹیٹ کے مطلق پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ کیوں بڑھتا ہے اور اس کے بڑھنے سے کیا کیا پرشانیاں یا کیا کیا تکالیف لاہگ ہوتی ہیں اب ہم ایک دعا کے مطلق جو پروسٹیٹ گلینڈ میں بہت اہمیت کی حمل ہے وہ بیان کرتے ہیں اس پہ بحث کرتے ہیں اسے سمینے کی کوشش کرتے ہیں اس کی تصویر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ دوستو میں جو بھی دعا سٹڑی کراتا ہوں یا جس کی پکچر بناتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف آپ مطلقہ بیماری میں بلکہ اوبرال دعا کو سنجھیں تاکہ اگر کسی بھی مرض میں آپ کو یہ تصویر نظر آئے تو یہ مطلقہ بیماری کی تصویر ہے جیسے کہ ہم آج بات کرتے ہیں بریٹا کارب کی تو بریٹا کارب بچوں کی دعا ہے یا بہت بڑی عمر کے لوگوں کی دعا ہے لیکن یہ کن بچوں اور بڑوں کی دعا ہے جن میں خنازیری مزاج پیج جاتا ہے خنازیری مزاج کو سمجھنے کیلئے آپ یہ سمجھے کہ اس کے جسم کے تمام گدود خاص طور پر لیمفیٹک گلینڈز بڑھ جاتے ہیں اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لیمفیٹک گلینڈز کہاں کہاں پہ پائی جاتے ہیں جسے عام طور پہ ہم پنجابی میں سنڈے چڑھنا کہتے ہیں تو برائٹہ کارپ میں بھی تمام گدود متورن ہو جاتے ہیں بڑوں میں اور بچوں میں اور خاص طور پر ان بچوں میں جن کے قد چھوٹے ہوں بونے بچے جن کے عزا اپنی عمر کے مطابق نشنوا نہیں پاتے ہیں نہ صرف ان کے عزا ان کا قد بلکہ ان کے ذہنی حالت یعنی کہ دماغ بھی اپنی عمر کے مطابق پروان نہیں چڑھتا کیوں کیسے ہم کس طرح نوٹ کریں گے کہ ایک آدمی کا دماغ اس کی عمر کے مطابق نہیں کام کر رہا یا نشنہ نہیں پا رہا تو وہ بڑے جو شعور کی اس سٹیج پہ ہوتے ہیں جس میں انسان میں سنجیدگی آ جاتی ہے لیکن برائٹہ گار کے بزرگوں میں بچکانہ حرکات پائی جائیں گی وہ بڑے عام طور پر موٹے ہوں گے جیسے کہ لیفیٹک گلینڈز کے مطالق میں نے بتایا کہ جسم کے تمام ضدود بڑھ جائیں گے خاص طور پر گردن کے جبڑے کے بغلوں کے پیٹ کے اور گرائن یعنی کے چڑھوں کے تمام ایسے ایک دود جہاں پہ کوئی چوٹ وغیرہ لگنے سے آپ دکھن فیل کرتے ہیں یا آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگی تو درد آپ کے گرائن میں ہو رہا ہے یعنی یہ چیز بتاتی ہے کہ لیفیٹک گلینڈ بڑھ چکے ہیں اور نہ صرف یہ متورم ہوتے ہیں بلکہ باز حالتوں میں ان میں پیپ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ایسے مریض عام طور پر سرد مزاج ہوتے ہیں سردی سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں زیادہ زیادہ سردی سے سردی لگتی ہے ان کے ٹانسلز متورم ہو جاتے ہیں اور گلے میں خلاش شروع ہو جاتی ہے اور اکثر یہ زکام کا شکار رہتے ہیں زکام ہوا کچھ دیر رہا پھر تھوڑا ٹھیک ہوا جیسے ہی ٹھیک ہوا ایک دو دن میں وہ پھر زکام مریض بن جاتے ہیں اور ان کے جسم میں تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے یہ تھکن کا شکار ہوتے ہیں یہ بیٹھ جانا چاہتے ہیں یہ لیٹ جانا چاہتے ہیں ان کے پاؤں سے سمیل آتی ہے بدبودار پسینہ آتا ہے جیسے سلیشیا میں آتا ہے جیسے اور بھی بہت سی عدویات ہے جن میں پاؤں میں بدبودار پسینہ آتا ہے برائٹہ کار بھی ان میں سے ایک دعا ہے ان میں گدود تو سوجتے ہیں لیکن بعض زفعہ خون کی چھوٹی نالیوں میں شریعانوں میں خون کے گومڑ بن جاتے ہیں ان میں خونی بواس ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ پشاب کرتے ہیں ان کے مسئل آجاتے ہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بواسیر میں تکلیف اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب انسان سٹول پاس کرتا ہے یا پہانہ کرتا ہے رفا حجد کرتا ہے لیکن برائٹہ کار میں جب بھی وہ پشاب کرتا ہے اس کے غدود اس کے جو مسے ہوتے ہیں وہ مقض سے باہر آجاتے ہیں اور تکلیف کا باعث بنتے مرک صاحب کی طرح ان کے موں میں بھی پانی آتا ہے رال ٹپکتی ہے ہچکیاں آتی ہیں ان کو ڈھکار بہت زیادہ آتے ہیں اور جیسے کلکیری کار میں ہم نے پڑھا کہ میدے کے موں کے اوپر پتھر کا احساس ہوتا ہے اسی طریقے سے برائٹا گار میں بھی میدے میں پتھر کا احساس ہوتا ہے لیکن یہ احساس جب بھی ڈھکار آتے ہیں کم ہو جاتا ہے پیٹ سخت ہوتا ہے اپھارا ہوتا ہے اور بوگ ہونے کے باوجود وہ کھانے سے انکار کر دیتا ہے اور پشاپ کرتے ہیں پشاپ کی نالی میں جلن کا احساس ہوتا ہے یہ اب جو میں علامت آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ کو سمجھانے لگا ہوں دوستو یہ اس دعا کا کی پوائنٹ ہے پروسٹیٹ کے حوالے سے اس کے مریض کے پروسٹیٹ بڑھ جاتے ہیں اور ساتھ ٹیسٹیز یعنی خسیہ سخت ہو جاتے ہیں نمبر ایک پروسٹیٹ بڑھ جاتے ہیں اور ٹیسٹیز سخت ہو جاتے ہیں یہ ایک ایسی علامت ہے جو صرف برائٹہ کار میں پائی جاتی ہے اس کے مریض سوتے ہیں اور سوتے سوتے باتیں کرتے ہیں بار بار جاگتے ہیں ویسے یہ مریض سرد مز آچھ ہے سردی سے اس کی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں جیسے ٹانسلز اور نزلز کام لیکن سوتے ہوئے اسے گرمی لگتی ہے سوتے وقت جسم کے مختلف حصوں میں انٹھن کا احساس ہوتا ہے جب بھی سوتے ہیں ان کے ان کی نیند پرسکون نہیں ہوتی علامات کے بارے میں سوچنے سے ان کی علامات اگریویٹ کر جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے یا موہ ہاتھ دونے سے پیشنٹ کسی بھی تکلیف کا ہے جیسے ہی موہ ہاتھ ہوتا ہے تو اس کی علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے یا درد والی کرول لیٹتا ہے تو اس وقت بھی علامات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس میں صرف اور صرف کھلی ہوا میں چہل قدمی کرنے سے ٹہلنے سے سکون ملتا ہے دوستو آج میں نے برائٹا کار کی چند ضرور ضرور علامات بتائیں لیکن چونکہ یہ مریض ہم سٹڈی کر رہے ہیں برائٹا کار اور پروسٹیٹ گلینڈ تو پروسٹیٹ گلینڈ کے حوالے سے میں نے اس کا کی پوائنٹ بتایا ہے یعنی کہ پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں اور ساتھ خسیے سخت ہو جاتے ہیں یا دوسرا اس کا کی پوائنٹ یہ ہے کہ بڑی عمر کے بچے بڑی عمر کے لوگ بچوں جیسی حرکات کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات میں نراض ہو جاتے ہیں ایسی باتوں میں جنہیں ایک سنجیدہ آدمی اگنور کر سکتا ہے لیکن برائیٹا کار کے مریض اگنور نہیں کرتے دوستو امید ہے کہ آپ کو برائیٹا کار آپ کی کافی حد تک سمجھ آ چکی ہو گی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ دوستو ہماری یہ خواہش ہے کہ ڈاکٹر ہنیمن کی ہم پیتھی کو عام کیا جائے کیونکہ ڈاکٹر ہنیمن کی ہم پیتھی ہی ایک ایسی ہم پیتھی ہے جو مریضوں کو کلی شفا دیتی ہے تھوڑے وقت میں اور بہت پیار سے اسی کے ساتھ اجازت شکھتا ہوں اللہ حافظ اللہ نگے بار